وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ وَهُو اَكْبَرٌ وَهُو اَكْبَرٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد نادرین کرام پر شئی خدمت ہے حجرت کے اسباق اور اس کے دروس حجرت مقدسہ کے اس عادی معمل میں کثیر تعداد میں عبرتیں ہیں متعدد نصیحتیں اور معدتیں ہیں جن کی طرف نہ صرف یہ کی خصوصی توجہ دینی چاہیے بلکہ ان سے بھرپور استفادہ بھی کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو ان سے تازگی بخشنی چاہیے ہم حجرت مقدسہ سے حاصل شدہ نسائح دروس عبرتیں اور اسباق یہاں بیان کر رہے ہیں سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالی کی خاطر کچھ چیزیں ترک کرتا ہے چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس سے کئی گناہ بہتر بدلہ دیتا ہے مہاجرین نے اپنے گھر بار چھوڑے مال و دولت تجدیہ اور منصب اور بہت ساری چیزیں چھوڑ کے چلے آئے اپنا محبوب ترین مال چھوڑ دیا اس کی قربانی دے دی تو اللہ تبارک تعالی نے دنیا کے دہانے ان پر کھول دیے اور مشرق و مغرب کا انہیں بادشاہ بنا دیا اس سلسلے میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالی بڑا قدردان ہے اور بہت زیادہ کرم فرما ہے کسی کی ذرہ برابر نیکی ذائع نہیں کرتا اور اس کی خاطر چھوڑی گئی چیز کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا کر دیتا ہے نیز یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالی کا بدلہ کئی طرح کا ہوتا ہے صرف ایک انداز کا بدلہ نہیں ہے بلکہ متعدد شکل میں اللہ تبارک تعالی بدلے سے نماز دیتا ہے ان میں سے بہتر بدلہ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالی کی محبت نصیب ہو جائے اور اس کی یاد سے دل بے چین ہو جائے چنانچہ مسلمانوں کو زیبہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دیں اور بہرحال اپنی پسند پر اللہ کی پسند کو مقدم کریں تاکہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے سرفراز ہو سکیں حجرت کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اسلامی سماج کی تشکیل کیسے دی جائے کیونکہ مدینہ میں وقو پذیر احکام عدالتی نظام اور سیاسی اصول سب کے سب حجرت نبی ہی کی دین ہے جب مسلمان اکثریت میں آگئے تو انہوں نے معاشرتی وصول و زوابط کو قوت و حکمت کے ساتھ نافذ کیا اور لوگوں نے اسے محسوس کیا اسے دیکھا اور اسے برتا بھی فرد کریں کہ اگر وہی کا آخری دور دور اول ہی کی طرح ہوتا تو اسلام اقائد و اخلاق اور چند عبادات سے تجاوز نہ کر پاتا لیکن حجرت ہی سے اسلام کو یہ موقع میسر آیا کہ اس کی ایک طاقتور حکومت ہو ایک پر اثر آواز ہو اور اللہ کے دین کا علم بلند کرے اس کی قوانین نافذ کرے دشمنوں کو زیر کرے اور شریعت اسلامیہ کی پاسداری کرے تاکہ لوگ امن و چین اور عزت کی زندگی بسر کرسکیں لیکن حجرت ہی سے اسلام کو یہ موقع میسر آیا کہ اس کی ایک طاقتور حکومت بنے اور ایک پر اثر آواز ہو وہ اللہ کے دین کا علم بلند کرے اس کی قوانین نافذ کرے دشمنوں کو زیر کرے اور شریعت اسلامیہ کی پاسداری کرے تاکہ لوگ امن و شانتی اور عزت کی زندگی بسر کرسکیں چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد اللہ کی مدد سے چند ہی سالوں میں پورے جزیرت العرب کو سرنگو کر دیا لوگ اپنے تمام تر معاملات میں فرامین الہی کے پابند ہو گئے پرعظمت حکمتوں سے نفوس کو جلا ملی عدل و انصاف پسند سیاست حاصل ہوئی اور خوشگوار زندگی لوگوں کو میسر آ گئی میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک اسلامی ملک کی بنیاد ڈالی یہی کی خاک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے پوری دنیا میں اسلام یہی سے فیلا یہی قرآن اترا عظیم آیات نازل ہوئیں یہی اسلام کا پہلا مدرسہ مدرسہ محمدیہ قائم ہوا جہاں سے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تیار ہوئی اور ابو بکر صدیق عمر فاروق ذنرین عثمان غنی ابو السبتین علی بن ابی طالب عبداللہ بن رواحہ جعفر تیار سعید بن معاد رضی اللہ علیہم اجمعین وغیرہ جیسی ہستیاں یہی پروان چڑھیں یہی سے وہ فوجی دستے بھی نکلے جنہوں نے کیسر و کسرہ کو روند کر رکھ دیا یہی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابے کرام کے دیگر بچوں نے تربیت پائی یہی سے اسلام کی کرن دنیا بھر میں فیلی یہی اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت ہوئی اور ماں سوا کو نکار دیا گیا یہی صحابے کرام نے یہ تعلیم پائی اور یہ بات دلوں میں رچائی بسائی کہ روئے زمین پر اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حق دار نہیں ہے خشو خضو اور خوف و ڈر صرف اللہ واحد کے لئے ہے وہ تنہا ہے عبودیت میں وہ تنہا ہے ربوبیت میں وہ تنہا ہے وحدانیت میں وہ تنہا ہے اسماع و صفات میں اس کا کوئی بھی کسی بھی معنی میں شریک نہیں ہے یہیں صحابے کرام نے حسن اخلاق اور حسن کردار کی تعلیم بھی پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و پیروی جس کا حکم دیں اسے بجا لانا اور جس سے روک دیں اس سے رک جانے کا سبق بھی انہوں نے پایا جیسا کہ اللہ تبارک تعالی کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا سورہ حشر آیت نمبر ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ میرے بھائیوں اللہ تبارک تعالی نے مدینہ کو جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائے پناہ منتخف فرمایا تو ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم مدینہ اور اس کے اہم مقامات کی معلومات حاصل کریں تاکہ سیرت نبویہ سے آگاہی ہو سکے اتباع و اقتداء کا جذبہ بڑھ سکے اور ان ساری چیزوں سے جان چھوٹ سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں اب ان چند تمہیدی باتوں کے بعد انشاءاللہ ہم مدینہ منورہ کی کچھ نمائی مقامات کی زیارت کریں گے اور ناظرین کو دنیا کے اس قدیم ترین شہر میں لے جائیں گے جو اپنی پاکیزگی و قداست تاریخ کی گہرائی آدات و تقالید کی گیرائی اور قوت تاثیر سے مالا مال ہے جو کئی ایک پرتاثیر معنوی صفات کا حامل ہے جن سے یہاں کا ہر باشندہ معنوس ہو جاتا ہے اس کا کلیجہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو قرار آ جاتا ہے اسی شہر کی پاکیزہ و ذرخیز مٹی پہ اسلامی تہذیب کا پودا اگاہ ہے اسی کے فیض سے دنیا معتدی لیسلامی حکامات سے آشنا ہوئی ہے اور ہر زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صحابہ کرام اور ان کے متبعین کے کارناموں سے بہراور ہوتی رہی ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تب ہی سے مدینہ مومنوں کے دلوں کا گہوارہ بن گیا دنیا بھر سے لوگ یہاں آنے لگے تاکہ اپنی قیمتی اوقات مسجد نبی میں گزار سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا شرف حاصل کر سکیں قرآن و حادیث میں مدینہ منورہ کی اتنی متنوع فضیلتیں ہیں جو کسی اور شہر کے لیے نہیں ہیں نیز قرآن نے مدینے کو تو کچھ ایسی صفات سے متصف کیا ہے جو ایسے خوبصورت معانی پر مشتمل ہیں جو صرف اور صرف مدینے ہی کو زیب دیتے ہیں انہی میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے والذین تبوو دارا والی ایمان من قبلہم سورہ حشر آیت نمبر نو اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے مدینے کو ٹھکانہ بنایا اور ایمان کو اپنے دلوں میں بسایا مفسرین کی ایک جماعت سے وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول اَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُحَاجِرُ فِيهَا سورہ نساء آیت نمبر ستانبے کہ اللہ کی زمین کو شادہ نہیں تھی کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہے اور اسی طریقے سے کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ سورہ انفال آیت نمبر پانچ کہ جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا اس کی بھی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے مراد مدینہ منورہ ہے کیونکہ مدینہ جائے ہجرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بھی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی ویسے ہی تخصیص ہے جس طرح سے گھر کی تخصیص اس کے رہنے والے کے ساتھ ہوتی ہے ناظرین اب آئیے دیکھتے ہیں مدینہ منورہ سے متعلق کچھ فضائل احادیث کی روشنی میں مدینہ میں وفات پانے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت فیہا فانی اشفع لمن مات بہا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مرے تو اسے مدینہ میں مرنا چاہیے اس لیے کہ یہاں مرنے والے کے لیے میں شفاعت کروں گا امام ترمی جی نے اسے روایت کیا ہے اور اسے انہوں نے صحیح قرار دیا ہے مدینہ میں قیام اور رہائش کی ترغیب بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے چچازاد اور اقربہ و رشتے داروں کو دنیاوی عیش و عشرت کی دعوت دے گا یعنی اس کے لیے اسے مدینہ سے باہر نکلنے کی ترغیب دے گا حالانکہ اگر وہ سمجھیں تو مدینہ ان کے لیے بہت بہتر ہے اللہ کی قسم جو کوئی مدینہ سے بے رغبت ہو کر نکلتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے اس سے بہتر آدمی وہاں لاکر بسا دیتا ہے خبردار مدینہ اس بھٹھی کی مانند ہے جو خراب مادے کو نکال کر فینک دیتا ہے اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مدینہ اپنے یہاں سے بری چیزوں کو ویسے ہی نہ نکال دے جیسے بھٹھی لوہے کا زنگ نکال کر فینک دیتی ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ روایت ذکر کی ہے مدینہ کی سختی اور گرمی جھیلنے کا بدلہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو شخص مدینہ کی شدت برداشت کرتا ہے تو بروز قیامت میں اس کا شفارشی یا گواہ بن جاؤں گا رواہ مسلم تعون اور دجال سے مدینہ کی حفاظت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی سرحد پر فرشتے پہلیداری کریں گے اور یہاں تعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے ہیں متفق علیہ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے ایمان مدینہ میں سمٹ آئے گا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان مدینہ میں کچھ یوں سمٹ آئے گا جیسے ساپ اپنے بل میں لوٹ کر پناہ لے لیتا ہے اسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اہل مدینہ سے برے سلوک پر وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اہل مدینہ کے خلاف ساجش کرے گا تو وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے امام بخاری اور امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اہل مدینہ کو دھمکایا خوف زدہ کیا تو اس پر اللہ فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہو اللہ اس کی نفل اور فرد عبادت قبول نہیں کرتا ہے جس نے اسے ڈیرایا تو اس نے ان دونوں کے بیچ والی چیز کو ڈیرایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلو کے درمیان اشارہ فرمایا ابن عبی شہبہ نے مصنف میں اس روایت کو ذکر کیا ہے مدینہ اپنی خواستیں دور کرتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے گاؤں کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا جو بستیوں کو کھا جاتا ہے لوگ اسے یسرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے جو خراب لوگوں کو ایسے ہی باہر نکال فینکتا ہے جیسے بھٹھی لوہے کا زنگ باہر فینک دیتی ہے امام بخاری اور امام مسلم نے یہ روایت ذکر کی ہے مدینہ کی گزہ میں برکت کی دعا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پروردگار ہمارے نزدیک مدینہ کو ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ ہے یا اس سے بھی زیادہ اے مولا ہمارے مد اور ہمارے سا میں برکت دے دے اور اسے ہمارے لئے درست کر دے منیز مدینہ کا بخار جحفہ منتقل کر دے امام بخاری اور امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے انصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پروردگار مدینہ میں مکہ سے دوگنی برکت عطا کر دے امام بخاری اور امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس ہوتے تھے اور مدینہ کی دیواروں کی طرف دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز چلا دیا کرتے تھے اور اگر کسی دوسرے جانور پر ہوتے تو اس کو مدینہ کی محبت کے سبب ایڑ لگایا کرتے تھے تاکہ جلدی مدینہ پہنچ سکیں اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے مدینہ کے کچھ مشہور نام بھی آئیے دیکھتے ہیں مدینہ کے ایسے بہت سے نام ہیں جو اس کی عظمت و منزلت پر دلالت کرتے ہیں بعض لوگوں نے تو اس کے سو سے زائد نام ذکر کیے ہیں یہاں کچھ مشہور نام کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں سب سے پہلے المدینہ ہجرت کے بعد اس نام کو سب سے زیادہ شہرت ملی ہے قرآن و حدیث میں کئی دفعہ اس کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حبب لینا المدینہ کحبنا لمکہ او اشد حبہ اے اللہ تو مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ ہی کیتے رہے یا اس سے کچھ زیادہ عطا کر دے مدینہ کا دوسرا نام تابہ اور تیبہ بھی ہے تابہ اور تیبہ ان دونوں ناموں کا ذکر حدیث میں کئی بار آیا ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے رواہ مسلم ابو حمید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم تبوک سے واپس آ رہے تھے یہاں تک کہ ہم نے جب مدینہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاد ہی طابہ ہاد ہی طابہ یہ طابہ ہے یہ طابع ہے متفق علیہ مدینہ کا اگلا نام الدار والایمان بھی ہے اس آیت میں یہ دونوں نام مذکور ہیں والذین تبوؤ الدارا والایمان سورہ حشر آیت نمبر نو اور اس کا ایک نام الدرع الحسینہ بھی ہے اس نام کا ذکر اس حدیث میں ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام احمد نے اسے روایت کیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے حرم مدینہ اور اس کے حدود بھی آئیے جانتے ہیں مدینہ کے بہت سی خصوصیات اور خوبیاں ہیں مکہ مکرمہ کی طرح یہ بھی شہر حرام ہے یعنی مخلوقات کے لیے امن کی جگہ ہے پس یہاں نہ خون بہایا جائے گا نہ کوئی شکار کیا جائے گا حتیٰ کہ یہاں کا کوئی درخت تک نہیں کاتا جائے گا اور نہ ہی اس کے خدر و گھاس فوس اکھاڑے جائیں گے البتہ جانوروں کے لیے اسے بطور چارہ استعمال کیا جا سکتا ہے مدینہ کا تقدس اور مدینہ کی حرمت مختلف حدیثوں میں وارد ہوئی ہے انہی میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام کیا ہے اسے مقدس بنایا اور میں نے مدینہ کو اس کے دونوں طرف موجود سیاہ پتھریلی سرزمین کے بیچ کی جگہ کو حرام کیا ہے چنانچہ یہاں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا جنگ کیا جنگ کے لیے ہتھیار تک نہیں اٹھایا جائے گا اور نہ ہی کوئی درخت کاتا جائے گا سوائے اس کے جو بطور چارہ استعمال ہو صحیح مسلم حرمت مدینہ کی پامالی پر احادیث میں بڑی شدید وعیدیں آئی ہوئی ہیں انہی میں سے ایک وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیر پہاڑ سے لے کر سور تک مدینہ محترم ہے جس نے یہاں کوئی بدعاتی ایجاد کی یا کسی بدعاتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی ملائکہ کی اور سارے لوگوں کی لعنت برسے بروز قیامت اس کی کوئی فرد اور نفل عبادت قبول نہیں کی جائے گی صحیح مسلم حرم مدینہ کے حدود کی تحدید پورب اور پچھم کی سمت سے اس حدیث کے دریئے کی گئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مدینہ کے دونوں لابا یعنی سیاہ پتھریلی سرزمین کے درمیان والی جگہ کو حرام کرتا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے حرہ واقم یعنی حرہ شرقیہ سے حرہ وبرہ یعنی حرہ گربیہ تک جبکی تو تردخن سے اس کی تحدید اس حدیث سے ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المدینہ حرم ما بین عیر الہ ثور کہ عیر سے لے کر ثور تک مدینہ حرم ہے متفق علیہ عیر مدینہ کے جنوب میں واقع ایک معروف پہاڑ کا نام ہے اور ثور جبل اہود کے پیچھے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو کی شمال غرب میں واقع ہے سرکاری طور پر حرم مدینہ کے مکمل علاقے کی حد بندی کر دی گئی ہے چنانچہ چاروں طرف سے قوس کی شکل میں ستون بنا کر اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے اب ہمارا یہ وقت یہاں پورا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم لے کر حادر ہوں گے مدینہ منورہ کی کچھ مشہور مقامات کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا اب اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقی